کرنٹھیوں تیسرا باب اور اے بھائیوں میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی بلکہ ابھی بھی برداشت نہیں کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولوس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں تو کیا تم انسان نہ ہوئے اپلوس کیا چیز ہے اور پولوس کیا خادم جن کے وسیلہ سے تم احمن لائے اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداون نے اسے بخشی میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا مگر بڑھایا خدا نے پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا مگر خدا جو بڑھانے والا ہے لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں لیکن ہر ایک اپنا عجر اپنی محنت کے موافق پائے گا کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانہ ممار کی طرح نیو رکھی اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے کیونکہ سوہ اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسو مسیح ہے کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزمالے کی کہ کیسا ہے جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ عجر پائے گا اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے اگر کوئی تم میں سے اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بے وغوف بنے تھا کہ حکیم ہو جائے کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وغوفی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو انہی کی چلاکی میں پھسا دیتا ہے اور یہ بھی کہ خدا حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں خواہ پولس ہو خواہ اپلوس خواہ کیفہ خواہ دنیا خواہ زندگی خواہ موت خواہ حال کی چیزیں خواہ استقبال کی چیزیں سب چمہاری ہیں اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے آمین کرنٹیوں چوتھا باب آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے لیکن میرے نزدیک یہ نہائیت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکے بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکتا کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا مگر اس میں میں راست باز نہیں ٹھہرتا بلکہ میرا پرکنے والا خداوند ہے پس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا اور اس وقت ہر ایک کی تاریف خدا کی طرف سے ہوگی اور اے بھائیو میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے تاکہ تم ہمارے وسیلہ سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تائد میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو تجھ میں اور دوسروں میں کون فرق کرتا ہے اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تُو نے دوسرے سے نہیں پائی اور جب تُو نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی تم تو پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو اور تُم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی اور کانش کہ تُم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جس کے قتل کا حکم ہو چکا ہو کیونکہ ہم دنیا میں فرشتوں اور انسانوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں مگر تُم مسیح میں اقل مند ہو ہم کمزور ہیں اور تم زور آور تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے اور آوارہ پھیڑتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشکت اٹھاتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں ہم دعا دیتے ہیں وہ ستاتے ہیں ہم سہتے ہیں وہ بدنام کرتے ہیں ہم منت سماجت کرتے ہیں ہم آج تک دنیا کے کولے اور سب چیزوں کی جھڑن کی ماند رہے میں تمہیں اس شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد دس ہزار بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلے سے مسیح یسو میں تمہارا باپ بنا پس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری ماند بنو اسی واسطے میں نے تمہتی اس کو تمہارے پاس بھیجا وہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانتدار فرزند ہے اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہیں تمہیں یاد دلائے گا جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیہ میں تعلیم دیتا ہوں بعض ایسی شیخ ہی مارتے ہیں گویا میں تمہارے پاس آنے ہی کا نہیں لیکن خداوند نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد آؤں گا اور شیخ خبازوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقف ہے تم کیا چاہتے ہو کہ میں لکڑی لے کر تمہارے پاس آؤں یا محبت یا نرم مزاجی سے آمین کرنتیوں پانچوہ باب یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرامکاری ہوتی ہے بلکہ ایسی حرامکاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے بلکہ شیخی مارتے ہو لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجود کی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں کہ جب تم اور میری روح ہمارے خداوند یسو کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسو مسیح کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسو کے دن نجات پائے تمہارا فخر کرنا خوب نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندہ ہو آٹا بن جاؤ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا پس آؤ ہم عید کریں نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے بلکہ صاف دلی اور سچائے کی بے خمیر روٹی سے میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بدپرستوں سے ملنا ہی نہیں کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا ہی سے نکل جانا پڑتا لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بدپرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اسے صحبت نہ رکھو بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا کیونکہ مجھے باہر والوں پر حکم کرنے سے کیا واسطہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم تو اندر والوں پر حکم کرتے ہو بگر باہر والوں پر خدا حکم کرتا ہے پس اس شریع آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو آمین موسیقی